بسم اللہ الرحمن الرحیم oscillations and waves oscillations and waves is also a branch of physics which deals with the to and fro motion یہ کسے deal کر رہا ہوتا ہے to and fro motions کے ساتھ جو ہے وہ deal کرتا ہے یعنی کہ اس میں ہم اس to and fro motion کو deal کرتے ہیں اس کی study کرتے ہیں to and fro motion سے کیا مراد ہے to and fro motion سے مراد ایک ہی پوائنٹ کے اردگرد اوپر نیچے جو آپ کے پاس motion ہوتی ہے جس کو ہم وائبریٹری motion بھی کہتے ہیں اور جس پوائنٹ کے اردگرد object گھومتا ہے اس کو ہم mean position کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو mean position کا نام دیا جاتا ہے تو اس طرح کی motion جو ایک ہی پوائنٹ کے اردگرد ہو یعنی کہ اوپر نیچے ہو تو ہم اس motion کو to and fro motion کہتے ہیں اور اس کو ہم oscillations کا نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو oscillations کا نام دیتے ہیں اور oscillation کو ہم وائبریٹری motion بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وائبریٹری motion بھی اس کو کہا جاتا ہے اسی طرح waves ہمارے پاس کیا ہے waves ہمارے پاس کسی بھی medium میں disturbance کو ہم waves کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس medium ہے let's say آپ کے پاس water ہے آپ کے پاس جو ہے وہ rope ہے آپ کے پاس string ہے آپ کے پاس spring ہے کوئی بھی آپ کے پاس medium ہے medium سے کیا مراد ہے کہ جس میں آپ کے پاس oscillations پیدا کی جا سکیں جس object میں آپ oscillations پیدا کر رہے ہیں اور یہ oscillations کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ disturbance کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ آپ water میں کوئی کنکر پھینک دیں یا آپ rope کو اوپر نیچے جرک دے دیں آپ spring کو compress یا آپ اس کو جو ہے وہ stretch کر دیں تو اس بنا پہ spring rope اور water یہ تینوں اپنی mean position کے ارد گرد move کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے particle vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم medium کو کیا کر دیتے ہیں disturb کر دیتے ہیں اس میں خلل پیدا کر دیتے ہیں اس کے particle اپنی original position پر نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح خلل اور اس disturbance کو ہم waves کا نام دے رہے ہوتے ہیں تو two and fro motion سے مراد ہے ہمارے پاس کسی بھی object کی ایک ہی point کے ارد گرد اوپر نیچے motion کو ہم two and fro motion بولتے ہیں اور waves بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کسی بھی medium میں پیدا کردہ disturbance یا خلل کو بولا جاتا ہے اب اس کی examples کیا ہیں ہمارے پاس آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا سپرنگ میں ہم oscillation produce کرتے ہیں اور waves بھی produce کرتے ہیں اسی طرح water waves ہیں ہمارے پاس water waves ہیں مراد چونکہ یہ waves water میں produce ہوں گی آپ water میں conquer جو ہے وہ آپ پھینکیں let's say اگر آپ کے پاس کوئی بھی جو ہڑ ہے اور اس میں water ہے آپ اس میں یہاں پر conquer لگا دیتے ہیں تو اس conquer سے دور آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ lineیں جو ہے آپ کو دور جاتی ہوئی دکھائی دیں گی تو یہی lineیں جو آپ کو دور جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انہی کو ہم جو ہے وہ waves کہہ رہے ہوتے ہیں یہی waves ہوتی ہیں چونکہ یہی waves یہی disturbance کس میں پیدا ہو رہی ہے water میں پیدا ہو رہی ہے تو اسی مناسبت سے اس کو نام دیا جائے گا water waves کا اس کے بعد students اگر آپ دیکھیں تو sound is also an example of oscillation and waves sound بھی جو ہے وہ آپ کے پاس waves ہی ہوتی ہیں اور یہ کس طرح جو ہے وہ produce ہوتی ہیں یہ produce ہوتی ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ oscillation کے ذریعے سے ہی ہم sound کو produce کرتے ہیں جیسے اگر آپ اپنی human being کی آواز کی بات کریں تو یہ کس کی بنا پر produce ہوتے ہیں یہ vocal cord کی بنا پر جو ہے وہ produce ہوتے ہیں vocal cord اگر آپ دیکھیں ہر انسان کے جو ہے وہ گلے میں یہ ہوتا ہے اور یہ اوپر نیچے جو ہے جب ہم بولتے ہیں تو یہ اوپر نیچے جو ہے وہ vibrate کرتا ہے اور اسی کی بنا پر اسی vibration کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ آواز produce ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس example ہیں oscillation and waves کی تو آپ نے اس کو مزید جو ہے اس کی example آپ نے خود ڈھونکے لکھ لینی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ lecture سمجھا گیا ہوگا ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں اور comment کرنا بھی نہ بھولیں اللہ حفیظ